جی اسلام علیکم دوستو میں سفرہ صفی ہوں اور آپ میرا ویڈیو لاؤگ دیکھ رہے ہیں میں تیس سال تک راج کروں گا راج اس پاکستان پر صدر پاکستان بن کر جنب فیض حمید کی یہ بڑک تھی یہ دعویٰ تھا یا یہ وہ خواب دیکھ رہا تھا اور اس کی تعبیر ڈھونٹا پھر رہا تھا یہ بڑی ہالناک سٹوری ہے مطلب ایسے ایسے اس میں انکشافات ہیں کہ جو ناقابل یقین بندہ کہتا ہے کہنگا ہوا نہیں یار ایسٹرہ کے میں ہو سکتا ہے پھر ایسٹرہ کے میں ہو سکتا ہے لیکن یہ ہوتا رہا یہ انتہائی اہم ترین آج کا ویلاغ ہونے جا رہا ہے اور میری آپ دوستوں سے گزارش ہوتی ہے کہ یار جیسے ہی آپ میرا ویلاغ دیکھتے ہیں تو ساتھ ہی اس ویڈیو کے نیچے جو لائک لکھا ہوا ہے اس پر انگری دبا دیا کریں تاکہ یہ ویڈیو آگے چلنا شروع ہو جائے سب سے پہلے آج ایک خوش خبری ہے جو میں آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں یہ بڑی ہالنا خبریں ہیں جو میں آپ تک پہنچاؤں گا لیکن اس سے پہلے ایک خوش خبری ایک چھوٹی سی خوش خبری ہمارے لیے میری اور آپ کے لیے میرے لیے اور آپ کے لیے یہ چینل میرا جو ہے نا یہ اس پہ تینتیس ہزار سبسکرائبرز ہو چکے تھے تینتیس ہزار سے بڑھ چکے تھے جب اس پہ ڈاکہ ڈالا گیا اور جب چینل کو ڈیڈ کیا گیا تو یہ سبسکرائبرز جو ہے نا وہ کچھ تو ڈیڈ ہو جاتے ہیں سیدھی بات ہے اور کچھ گر جاتے ہیں اور یہ سبسکرائبرز اس کے ٹوینٹی نائن تھاؤزنڈ تک آ گیا تھے ملہب چار ہزار سبسکرائبرز جو ہے نا وہ بالکلی غائب پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ وہ میرے ویورز کہاں ہیں کدھر چلے گئے مجھے انسبسکرائب کیا اور یا ملہب یہ کیا ہوا سارے کا سارا لیکن خدا کا رب العالمین کا اس رحمت والے رب کا اتنا شکر ادا کروں اتنا شکر ادا کروں کہ جو بیان سے باہر ہو آج ہم نے پھر وہ تین تیس ہزار سبسکرائبرز پورے کر لیے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سکرین شوٹ ہمارے تین تیس ہزار سبسکرائبرز پھر سے آ گیا اور یہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے یہ ساری کی ساری محبتیں آپ کی ہیں جو مجھے واپس ملی جو چلے گئے تھے وہ واپس آئے یا نئے سبسکرائبرز نے مجھے جائن کیا میرے چینل پر آئے یہ مبارک بات ہے بڑی پائی اور مٹھائی بنتی ہے احسن آپ کی طرف بھی بنتی ہے میری طرف بھی بنتی ہے اب پتہ نہیں مٹھائی کھانے آپ آئیں گے یا مطلب میرا موں مٹھا کر آگے مجھے نہیں اس کی سمجھ خبروں کی طرف آ جاتے ہیں میں تیس سال تک اس ملک کا صدر رہوں گا صدر پاکستان بنوں گا اور یہ جو عمران خان ہے نا اے نو میں ہمیں پائیں دس سال ہی رکھنا ہے اپنے ناربطور وزیر اعظم اس کی چھٹی کروا دے نہیں آئے اور پھر بلاول بھٹو زرداری کو بیس سال اے حسینہ واجدہ میں ریکارڈ ٹوٹن لیا آجے بیس سال اسے میں نے وزیر اعظم رکھنا ہے اپنے ساتھ بس جو میں کماؤ کری جاؤ یہ جنرل فیض حمید کا ان پیپس پارٹی کے ان لیڈران کے ساتھ مقالمہ تھا اج جڑے میں آپ کو ایک بات بتا دوں اس ملک میں جو گھاغ گھاغ سیاستدان ہے نا وہ پیپس پارٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں اکان اور سیانے ہیں اور ان کو فدو بنانا کوئی آسان بات نہیں ہے جنرل فیض حمید کے اتنے کارنامہ ہیں یہ خبر میں آپ کو پوری دیتا ہوں پوری دیتا ہوں لیکن اس سے پہلے نواز شریف کے حوالے سے بھی خبر ہے جو میں آپ تک پہنچاؤں گا کہ دعویٰ ہے جنرل فیض حمید کا کہ یہ کیبنٹ نے پلیڈ لیٹس گرنے پر نواز شریف کو باہر نہیں بھیجا یہ میں نے بھیجا ہے وہ شیری مزاری کے آنسو و آنسو جو جن کا ذکر کرتے ہیں عمران خان اور کوئی مدب کوئی گلبات نہیں یہ ساری کی ساری میری پلیننگ تھی میں نے نواز شریف کو باہر بھیجا اس لیے کہ اسلام محول بدلے اور یہ کچھ تاندرستوندرستو جائے میں نے بڑا احسان کیا نون لیگ پر یہ بھی دعویٰ ہے جنرل فیض حمید کا یہ وہی جنرل فیض حمید ہے جب یہ تھے نا آئی ایس آئی میں بی جی سی تو ایف آل ایون اسلام آباد کا جو ہے نا وہاں اس بندے نے رینجلز اور آئی ایس آئی کے اہل کار چڑھا دیئے ایک سکھ سردار کے گھر پر رات کا وقت باہر گاڑیاں گاڑیوں کی لائٹیں ہوتر ساتھ ایمبولنسیں اور وہ سکھ سردار کون تھا یہ جو رازاری بنی ہے نا اب بابا گروہ نانک جی کے نام پر اس کمیٹی کے میمبر تھے اور یہ پنجاب اسیمبلی کے بھی میمبر تھے یہ سکھ سردار اسلام آباد میں ان کی ریزیڈنس تھی سکھ سردار آپ گھر پر نہیں تھے میں نام نہیں لوں گا سوری ماظرت کے ساتھ نام اس لیے نہیں لوں گا کہ ایک بات کا بار بار پرانا قصہ کسی کا مذہب نہیں یا دل نہیں دکھانے کو دل کرتا اس کے گھر میں گھسے ہیں گھر والے نہتے سکھ سردار کی وائف اس کی بہنیں اس کے بچے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اور جا کے کیڈنیپ کر لیا ہے یرغمال بنا لیا ہے سب کو دروازے توڑ کے یہ سب لوگ اندر گئے ہیں پھر جا کے کیا دس سو وقار کی تھے ہیں انہیں نے کیا کیڑا وقار پائی وہ ہم کسی وقار کو کیا جانتے ہیں ہم سکھ فیملی ہیں ہمارا کسی وقار سے کیا طولت کیا واسطہ یہاں کوئی وقار نہیں ہوتا تو اہلکاروں کو پتا چلا اندازہ ہو گیا کہ ایسی غلط پاس سے آ گئے ہیں غلط کرتے چھاپا مار دیتا ہے جہاں چھاپا مارنا ہے وہ تو گلی کے دوسری طرف ہے یہ باہر نکلے سبکی کے ساتھ معذرت کے ساتھ یہ آئیس آئے ملہب ایک سو بتی جو تنصیبات ہیں فوجی تنصیبات ملٹری تنصیبات جن پر نو مئی کو حملے کیے گیا ہے ان کا نقشہ پورا تھا جنب فیض حمید کے پاس لیکن جب یہ بی جی سی تھے تو تب ان کے پاس پورا نقشہ نہیں تھا اس کمر موئیز کے گھر کا لوکیشن نہیں تھی کسی اور کا عرشوہ دگیا جاتے ہیں وہ سکھ فیملی پوری طرح سے بیمار ہو گئی وہ سکھ فیملی بڑے سالوں بعد سمبلی جو ان کے ساتھ ہوا ان کے اپنے ہی گھر میں سکھ سردار نے مختلف آثورٹیز کو خط لکھ کے کہ اے میرے نارکی کی تاجے اے میرے کار نارکی کی تاجے پھر یہ موئیز کے گھر گیا ہے اس کے کمسن بیٹے کے گلے پر اس کی گردن پر اسے لٹا کر بوٹ رکھا اور اسے کہا تیرا پیوہ دہشت گردے یہ اس گھر پہ یہ جو چھاپا تھا اس میں کمور موئیز کا سسر جو کراچی سے آیا ہوئی آپ پتہ ہے کہ کمور موئیز کراچی کیا بیسیکلی وہ جو کراچی سے دو دن پہلے ملنے کے لیے آیا تھا کہ میری بیٹی ہے وہاں میرے نواز سے ہے وہاں میں ملا ہوں اس پر تشدد اور ریڈ کی ہڈی پر اس مزرک کی ریڈ کی ہڈی پر تشدد اور جو کچھ ہوا اس گھر میں چار سو تولے سونہ لوٹا گیا کروڑوں روپیہ لوٹا گیا پتہ نہیں کتنے ہیرے جواہرات یہ وہ اس جنب فیض حمید نے لٹوایا اور پھر انہیں سخت تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے یہ لے آئے وہ گول لڑا شریف کے قریب کہیں اپنی ہم آج گاہ پر ایسے کہلیں کنور مویز پر اتنا تشدد ہوا پہلے دوست بزرگ کی سن لیں وہ بچارہ اتنا مطلب اس کے عسان اتنے خطار ہے کہ وہ دو سال بعد اور اس نے کہا کہ میں کبھی زندگی میں دوبارہ مڑ کے اپنی بیٹی کے گھر نہیں آؤں گا میں اسلامہ بار نہیں جاؤں گا اسلامہ بار نہیں جاؤں گا اسلامہ بار نہیں جاؤں گا یہی کہتا ہوا وہ بزرگ اللہ کے پاس چلا گیا کمر مویز پر اتنا تشدد ہوا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ اب ہماری ہر بات مانے گا تو اس کے سامنے ایک سٹیم پیپر رکھ دیا گیا اسٹیم پیپر پر اسے کہا سائن کرو اس کے اوپر لکھا تھا یہ جو کھربوں کا ٹاپ سٹی ہے اس کی ساری پروپٹی جنہ فیض حمید کے بھائی نجف سردار نجف پٹواری عرف تحصیلدار کے نام اور جو وہ خاتون وہ باہر سے آتی ہے کبھی کبار اور دعویٰ کرتی ہے کہ یہ پروپٹی اس کی ہے اور کمر میں اس کا درائیور تھا یا مینجر تھا اور اس نے کبضہ کر ریا اس خاتون کا نام دونوں کے نام اوپر لکھے ہوئے تھے کہ آدھی زمین نجف حمید کو دو سائن کرو اور آدھی زمین اس خاتون کے نام کرو اور ایسو نکل جا جان بخی کر لے اپنی کرالے اپنی لیکن اس بندے نے کہا نہیں مار دو یہ نہیں ہو سکتا میں اپنی جائداد اپنی زمین اپنا یہ سب کچھ آپ کو نہیں دے سکتا میری جان لے لو خیر یہ ہے وہ نجف حمید سوری فیض حمید جس کی دہشت اتنی تھی اے پہمرا کے سابق سربراہ نے اب سارا علم سینئر جینرلسٹ نے کال اس کی آئیڈیو چلائیے نا تو ساڑے نا دعاوہ نہیں کرتا اے فلانے فلانے بندے نا لسنس دینے ہیں اے میرے بندے آ رہے ہیں تیرون آ کے ساری تفصیلہ دسنگے یہ نجف نجف بار بار نہ آ رہا یہ یہ فیض حمید دہشت کی علامت تھا وہ فلم تھی نا نوری آ گیا نوری آ گیا نوری آ گیا مولا جیٹ فلم تو یہ فیض حمید کی دہشت ایسے تھی پورے پاکستان پر کیا سرمایہ کار ہیں کیا سنتکار ہیں کیا بیروکریٹ ہیں کیا جج ہیں کسی شعبے کے لوگ کیا جنرلسٹ ہیں وہ آپ کو پتہ نے بولڈیوز کا مالک جو تھا شیخ 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 اس کے ساتھ کیا ہوا تھا اور پھر اس کے سارے چینل وینل جو ہے وہ سارے ایک پراپٹی ٹائکون وہ ہی شہزادہ اس کے حوالے کردی گیا نوری آ گیا نوری آ گیا نوری آ گیا نوری آ گیا نوری ایسے فون اٹھاتا تھا ہلو چینل تے کیلے کیلے یہ شو میں کیا ہو رہا ہے یہ عمران خان کے خلاف آتے اور بند کرو بند کرو اس شو ابھی بند کرو چلتے شو بند ہو جاتے تھے یہ ٹھیک کہا حامد میر کہ چلتے شو بند ہو جاتے تھے اور جس مرضی اینکر پر پابندی لگا دی جاتی تھی اور جنس آسر رسول جو بی جی آئی ایس پی آر تھا بعد میں کوئٹا کا لیفٹن جنرل سفراز کی شہادت کے بعد انہیں کوئٹا کور کمانڈر لگا دیا جو کہتا تھا مصبت خبران لاؤ اتی نمی نتلاو نا عمران خان کے حق نے پھر کہا نہیں چھے مہینے چھے مہینے اس کے خلاف کوئی خبر نہیں لگے پی ٹی آئی کے خلاف عمران خان کے خلاف کوئی خبر نہیں لگے گی آپ نے ہمائز کرنی ہے پھر کہنے لگا کہ نہیں تین سال تو کرو نا اور وہ بعض جنرلسٹ اسلام آباد کے تو کہتے ہیں بھائی یہ جو ڈیجیٹل دہشت گردی کی بات ہو رہی ہے نا خفور بھی شکنجے میں آئیں گے لیکن وہ آج ایک سینئر جنرلسٹ کہہ رہا تھا کہ نہیں جب شروع ہوئی تھی چیف آف آرمی سٹاف بنانے کی تو یہ جیڑا جی تہوزہ نار اس سائٹ پہ آگیا تھا اور کافی جو ہمارے ہیں چیف آف آرمی سٹاف جنرلسید اسم منیر ان کی ہاں میں ہاں ملانے لگ گیا تھا اور ان کو جائن کر لیا تھا اس گروپ کو جائن کر لیا تھا جو سرین گروپ شنڈ کر دیتا سی کہ جڑا جتنا ہیں میں پتا ہے میں ان دیں آرہ یہ یار عجیب و غریب معاملات ہیں سارے خیر ان معاملات کو سب پر ہے پیپلس پارٹی نے کہ سانو کے رہے خاندہ رہا ہے خواب سفنے جنہ تابیران سانو پتا سی وہ کہتا تھا کہ میں تانگا جنہ فیض امید کہتا تھا عمران خان سے میں پائیم دس سال ہی نہ رکھ رہا ہے اس سب مل ٹنگ بھی اور دس سال کسی کو حساب کرے اس کے بعد میں نے بیراول بھٹو کو وزیراعظم بنا دینا ہے تیس سال تک میں کہیں نہیں جاتا میں نے چیف آرمی سٹاف بننا ہے پھر یہ جو آئین شاہین ہے نا اس کو نکرے لگا دینا ہے اور صدرے پاکستان بن جانا اور یہاں صدارتی نظام قاہم کر دینا ہے اور وزیراعظم میرا معاون ہوگا بس فیصلہ میرا ہوئے گا بندے کنے کیسے کیسے خواب دیکھ دیا یار وہ پنجابی کا محابرہ ہے نا کہ اوچھا جٹ کٹورا لبا پانی پی پی آف رہا چڑ گیا کیوں نہیں پانی ہی پی تی جاؤ یہ جنر فیض ایسا ہی اچھا جٹ ہے عوان ہے یہ مثال ہے جٹ میرے یار یار جٹ معین نہ کرے اس بات کو یہ محابرہ ہے یہ ہمارے پنجاب کے اکھان ہے مختلف جو کبھی کبھار میں آپ کے سامنے کوئی نہ کوئی رکھ دیتا ہوں جنر فیض حمید یہ ساری باتیں کس سے کر رہا تھا اور کیا کہہ رہا تھا کہ بلا والن میں وزیرا بنا دینا لیکن یہ عصف علی زرداری کو یہاں سے باہر بیج کر دو پیپرز پارٹی والے وہ نے کہا کہ کہ جمع نواز شریف پیج اد پیپرز پارٹی میں ایک ہی تو بندہ ہے میری ٹکر کا جو میرا داؤ نہیں لگنے دے گا پیپرز پارٹی کو زم کریں گے ہم پیچی آئی میں اور دونوں جماعتوں کو دستہ رکھیں گے عمران خان کو پھر اسے گندہ بندہ کر کے باہر نکال دیں گے اور بلاول بھٹو جان گئی تھی تبی یہ اندر کی بات ہے میں آپ کو بتا دکھ کہ عصف علی زرداری کو یہ ساری باتیں سمجھ آگئی تھی کہ یہ کہ رہا ہے کہ اے نو کر دو بلاول دوں میں سام لانگا تو میں وزیراعظم بنا دانا اسے پتہ چل گیا تھا کہ یہ کس گین پی ہے مبینہ طور پر عصف علی زرداری نے ساری بات نواز شریف کے ساتھ کی کہ یہ تجھے بلیک آؤٹ کرنا جا رہا ہے تیری پارٹی کو بلیک آؤٹ کرنا جا رہا ہے مجھے نکالنا جا رہا یہاں سے اور ہمارے بچوں کے ساتھ کھیلنا جا رہا ہے تو اس سے پہلے کہ کچھ ایسا ویسا ہو جائے اینو سنبھال گئے پھر سنبھال آ گیا پھر یہ جو تحقیقات ہو رہی تھی چیف آف آدمی سٹاف جنرل سید آسو منیر جو کروا رہے تھے اس کے خلاف اس میں بہت مال کا ٹھانڈا گیا نشہ بڑھتا گیا شرابیں شرابوں میں ملتی چلی گئی یہ بھی کیس وہ بھی کیس یہ بھی الزام وہ بھی الزام کیا کہتے تھے اس کے یہ جو برگیڈیرز پکڑے گئے ہیں چکوالی ریٹائیمنٹ کے باوجود اپنا تعرف کرواتے تھے کیا آئی سائی تو ہاں پیرلر ایک ایجنسی بنا رہی تھی بقائدہ انہوں نے چکوالی ایجنسی بلیک نیٹ ورک بلیک نیٹ ورک خان کی اسے پھر سے وزیراعظم بنانا ہے انقلاب اور بغامت کروانی ہے جنر سید آسو منیر کے خلاف اور باگ دور میں نے سنبھال لی ہے ریٹائرمنٹ اسی دن ریٹائرمنٹ نے نہیں تھی جنر فیض نے اور وہ عباس عظر نے دونوں جرنیلوں نے جس دن جنر سید آسو منیر چیف آف آرمی سٹاف بنے تھی اسی دن لے لی تھی گوارہ نہیں سی ہویا کہ دو زیر نے اسی کارڈ لی گئے اس کے ساتھ مطلب اتنا غصہ تھا اور اتنی نفرت تھی یہ سچی ساری باتیں نشہ بڑھتا گیا شرابیں جو شرابوں میں ملتی چلی گئی اور جنر فیض حمید جو اتنی بڑی ایجنسی یار آئیس آئی جو دنیا کی کہا جاتا ہے کہ نمبر وان ایجنسی اس کے سربراہ رہے کرسہ رہے وہاں رہ کر اجازپرتی کروائے ججا گروہ فیصلے کروائے اپنی مرضی کی تھی حکمرانہ دیوتے امران خان کو کروایا جو نیمی سی کرنا چاہتا امران خان کو پھر لارا لگایا کہ یار پھر الیکشن کروانے پھر تو دو تہائی لیں گا یہ اتنا طاقتور اور اتنی طاقتور ایجنسی اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں جو گلکھ رہا رہا ہوں مجھے بھی کوئی ایجنسی دیکھ رہی ہے وہی آئی ایس آئی مجھے دیکھ رہی ہے وہی ایم آئی مجھے دیکھ رہی ہے لیکن طاقت کا نشہ ہی اتنا تھا کہ جو اب جا کے اتر آئے پیپس پارٹی والے بہت سے آنے پہی وہ اس کے دانے میں نہیں آئے ایک چھوٹی سی بات ضرور ہے کہ جب آپ کو یاد ہوگا جب مریم نواز شریف اور ان کے ہسپنڈ یہ کراچی گئے تھے نا مزار قائد پر تو ان کے ہوتل پر چھاپا مارا گیا تھا یاد ہے وہ سارسین عمران خان کا دور حکومت تھا دروازے توڑ کر مریم نواز کی انسلٹ کی گئی اور اس کے ہسپنڈ کو گریفتار کر کے کیپٹن سفتر کو لے گیا پکٹ کے لے گیا بلاول چیخہ تھا اس کے بعد فوری طور پر کال گئی تھی جنب باجوا کی جو اس وقت چیف آف آرمی سٹاف تھے اس کی بلاول بھٹو کو اور کہا تھا کہ یہ جو بدماشی ہوئی ہے اس کا ازالہ ہوگا کی تیپا میں آپ ہی اس کا ازالہ ہوگا اور تب بھی بلاول کے رابطے بہت زیادہ آپ کو پتا ان کے میس میں بھی جاتے رہے بلاول صاحب ماں نے ساری سٹیبرشکون کی مخالفت کی شہید ہوگئی یار دو دفعہ اپنی حکومتیں دڑوائیں اور یہ موصوف ان کے میس تک پہنچ گیا یہ بلاول کے رابطے تب ہی ہوگئے تھے فوج کے ساتھ بہت گہرے مراسم ہوگئے تھے جنہ فیض اور کمر جاوید باجوا وغیرہ کے ساتھ میں آپ کو کھری کھری سدھی سدھی گال دست دو ہوں یہ جو ان دونوں باپ اور بیٹے میں لڑائی ہے سر جانگ اندر اس میں ایک کہانی ہے تھوڑی سی کھولی ہے پھر کسی دن ساری کھول دوں گا آپ کے سامنے رکھ دوں گا ساری کسی ساری بات بلا وجہ نہیں آصف علی زرطاری جیسا زیرک آدمی نیشنل ٹی وی پر بیٹھ کے کہتا ہے کہ بلا والا بھی بچہ ہے انہوں نہیں وزیری آدم بنانا بلا وجہ نہیں کہتا کہانی در کہانی اے خدو پھولو تو وچھوں لی رہا ہی نکل دیا ہے اور کہانیاں سناؤں گا ضرور سناؤں گا ایک دفعہ پھر آپ سب دوستوں کو بہت مبارک کہ ہم نے تینتیس ہزار سبسکرائب کمپلیٹ کر لیے ہیں جن دوستوں نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں نہ کیا وہ ضرور کر لیں اور ایک بات اور میں بتا دوں کہ اس کی ریچ نہیں بڑی ہمارے چینل کی آدھے سے زیادہ ڈیڈ ہماری محنت ہے میں ویلوگ کرتا ہوں اور آپ محبت دیتے ہیں دیکھنے آ جاتے ہیں اثروائز یہ ڈیڈ ہی رہتا اس کا جو ہے نا انیلیٹک وہاں ہزار پندرہ سو دو ہزار سبسکرائبر میرے دیکھتے ہیں لیکن جو نان سبسکرائبر ہیں جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ دو فیصد چار فیصد دس فیصد ہی ویلوگ دیکھتے ہیں ان دو فیصد چار فیصد دس فیصد سے ہی میری ریکویسٹ ہے کہ آپ کے ہوتے چاہیے میرے سبسکرائبر تو میرے ساتھ اپنی محبت کی انتہائیں کر رہی ہیں انہوں نے اٹھا دیا ایک گرہ ہوا چینل جسے دیڈ کیا گیا تھا جان گوج کر آپ بھی محبت کریں ویڈیو میرا دیکھتے ہیں تو اسے سبسکرائب میرے چینل کو ضرور کریں اور واش ٹائم دیا کریں ہو سکے تو میرے سارے دوست میرے سبسکرائبر بھی اور میرے نون سبسکرائبر بھی اپنے وارس اپ گروپوں میں میرا ولاغ پھینک دیا کریں کیا فرق پڑتا ہے کافی کیا اور لنک کافی کیا اور پھینک دیا شیئر کر دیا شیئر کے بٹن پہ جا شیئر کی اپشن پہ جا کر وارس اپ گروپوں میں اسے بھی دیا کوئی اور دوست دیکھ لے گا بات آگے بڑے گی اور آپ کومنٹ ضرور کیا کریں آپ کے کومنٹ میں جو میرے لئے دعائیں ہوتی ہیں جو میرے لئے محبتیں ہوتی ہیں ان پر میں صدقے واری اور اس سے دبل دعائیں آپ کے لئے ہیں اللہ حافظ